بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز صلوہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج سے ہم اپنے ایک نئے کوس کا آغاز کر رہے ہیں آسان عربی گرامر کے نام سے اس عربی گرامر میں بیسیکلی ہمارا جو فوکس ہوگا وہ ہوگا قرآنک عربی گرامر لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں صرف قرآن کی عربی سمجھ میں آئے گی ظاہری بات ہے کہ جو دوسری عربی ہے حدیث کی عربی ہے یا ہمارے کلاسیکل لٹیچر کی عربی ہے وہ بھی تقریباً اسی طرح کی عربی ہے تو قرآن کی عربی سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ حدیث کی عربی بھی بہت حد تک ہمیں سمجھ میں آ جائے گی اور کلاسیکل لٹیچر کی عربی بھی ہمیں بہت حد تک سمجھ میں آ جائے گی البتہ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ہماری جو مارڈرن جو عربی لینگویج ہے وہ زرہ ڈیفرنٹ ہے تو عربی گرامر جو ہے اس کو جب ہم سٹڈی کریں گے تو پہلے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کوئی بھی زبان یا کوئی بھی لینگویج جو ہے وہ بیسیکلی اس کے اندر کیا چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے یا سٹڈی کرنے کی ضرورت ہے تو ہر زبان جو ہے جسے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کے جو پارٹس آف سپیچ ہیں تو اگر عربی زبان ہے تو اس کے جو پارٹس آف سپیچ ہیں ان کو ہم دیکھیں یعنی جن کو ہم نے پڑھنا ہے جن کا ہم نے مطالعہ کرنا ہے تو وہ تین ہیں سب سے پہلے اسم ہے پھر فیل ہے اور پھر حرف ہے اسم مین ناؤن ٹھیک ہے ناؤن کو ہم سٹڈی کریں گے as an individual noun کیا چیز ہے پھر جب مختلف nouns آپس میں ملتے ہیں مختلف اسما جو ہے تو ایک مرقب بنتا ہے compound noun جیسے ہم کہہ سکتے ہیں اس کو ہم سٹڈی کریں گے اس کے کیا rules ہیں قوانین ہیں پھر فیل کو ہم سٹڈی کریں گے فیل سے مراد verb ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم حرف کو سٹڈی کریں گے letter کو تو یہ تین چیزیں ہیں اگر ہم اس کو پڑھ لیں تو گویا ہم نے grammar کو پڑھ لیا عام طور پہ مدارس میں جو grammar پڑھائی جاتی ہے تو اس میں fail سے شروع کیا جاتا ہے لیکن fail جو ہے نا وہ نسبتاً مشکل ہے یعنی noun کی نسبت fail مشکل ہے تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم اسم سے شروع کریں یعنی آسان سے مشکل کی طرف جائیں دوسرا یہ ہے کہ مدارس میں جب عربی grammar پڑھائی جاتی ہے تو زیادہ زور جو ہے وہ memorization پہ ہوتا ہے یعنی یاد کروانے پہ ہوتا ہے جیسے گردانے وغیرہ وہاں پہ ان کا رٹا لگوایا جاتا ہے جو بچے مدارس میں پڑھتے ہیں ان کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے ہمارا زیادہ زور جو ہے وہ understanding پہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے اب انگریزی ہے انگریزی کی tenses ہم نے پڑھ لیے جب ہم نے پڑھ لیے اس کی vocabulary پڑھ لی انگریزی زبان جو ہے وہ ہم نے اس کی comprehension پڑھ لی composition پڑھ لی تو جب ہم اس کو study کرتے ہیں کوئی انگریزی کی کتاب تو ہمارے ذہن میں اس کے کوئی rules نہیں آ رہے ہوتے کہ یہاں میں نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے یا جب ہم لکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ذہن میں rules نہیں آتے اگر وہ rules آنا شروع ہو جائیں تو ہم کچھ لکھی نہ پائیں گھنٹوں لگا کے بھی تو یہ rules جسٹ ہوتے ہیں گزرنے کے لیے تو اس لیے کوئی ذہن پہ burden نہیں لینا کہ مجھے اتنے rules کو یاد رکھنے پڑیں گے اصل میں کام کرنے کا یہ ہے کہ آپ rules کو understand کریں ایک کام تو یہ ہے سمجھیں سمجھ لیا سمجھنا دماغ کا کام ہے اس کے لیے دماغ لگانا پڑتا ہے اس کے بعد ان کی practice ہے آپ ان rules کو ہاتھ سے نکال لیں ہمارے انگریزی کو ساس کہتے تھے کہ spelling رٹھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے کلم کو spelling یاد کروا دیں تو اب ایک دفعہ آپ نے یاد کیا ہوگا spelling ٹھیک ہے اس کے بعد سے اب جب آپ لکھتے ہیں انگریزی میں تو آپ ذہن میں نہیں لاتے کہ اس کے کیا spelling ہے ایک ایک کر کے چل سو چل تو یہ انسانی دماغ کی صلاحیت ہے تو understand کریں اور اس کے بعد اس کی practice کریں میں اپنے students کو جو عربی grammar کے students ہوتے ہیں انہیں میں اکثر یہ کہتا ہوں آپ دو کام کی guarantee دے دو اور میں آپ کو guarantee دیتا ہوں کہ آپ کو عربی آ جائے گی دو باتوں کی guarantee آپ نے دینی ہے ایک ہی میں دوں گا کیونکہ اکثر بچوں کو ہوتا ہے کہ ہم یہ پڑھیں گے ہمیں عربی آ جائے گی کیا ہوگا قرآن سمجھ میں آئے گا حدیث سمجھ میں آئے گی بغیر ترجمے کے ہم سمجھ پائیں گے تو میں انہیں شروع میں ہی کہتا ہوں بھئی دو باتیں ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں یہ سب کچھ ہو جائے گا آپ کو دو کام کرنے پڑیں گے یہ سمجھیں فرض ترجے کے کام ہیں اس میں سے کوئی ایک بھی چھوڑ دیں گے تو ہم کچھ نہیں کہتے کہ آپ کو کیا آئے گا کیا نہیں آئے گا کوئی وعد و وعید نہیں ایک بات تو یہ ہے کہ کلاس مس نہیں کرنے کیوں کیوں کہ یہ ایک کلاس کی اوپر دوسری کلاس بیس کر رہی ہے جیسے میتس میں آپ پڑھتے ہیں کہ ایک کانسیپٹ ہے دوسرا کانسیپٹ اس کے اوپر بیس کر رہا ہے آپ نے درمیان میں سے ایک کانسیپٹ مس کر دیا آپ اگلے دن کلاس میں آئیں گے آپ خلا میں ہوں گے سپیس میں ہوں گے کوچھ سمجھ نہیں آئے گا تو کلاس مس نہیں کرنے کلاس مست کرنے سے آپ اپنا انٹرسٹ لوس کر جائیں گے انٹرسٹ لوس کرنے سے آپ نکل جائیں گے سارے سے دوسرا کام یہ ہے کہ ہومورک کرنا ہے جو آپ کو دیا جائے یعنی یہ تو ہماری کلاس ہے نا اس کلاس کے ساتھ آپ کو ایک ہومورک دیا جائے گا اس ہومورک کا مطلب ہے پریکٹس اور وہ پریکٹس آپ سے کوئی ہم یہ نہیں کہہ رہے آپ نے کوئی جا کے میموریزیشن کرنی ہے وہ ہاتھ سے نکالنا ہے ہاتھ سے نکالنا ہے رائٹنگ ہے آپ نے لکھنا ہے ہر سبق کے ساتھ یہ جو کتاب ہمارے نساب میں ہے سلیبس میں ہے آسان عربی گرامر کے نام سے اس کی خوبی ہے ہر سبق کے ساتھ انہوں نے ایک ایکسرسائز دے دی ہے جیسے ہمارے ہاں سکول کالجز میں یونیورسٹیز میں ہوتا ہے تو عام طور پر مدارس میں زیادہ زور ہوتا ہے کہ رولز پڑھا دیئے قواعد پڑھا دیئے پریکٹس جیسے اجراء کہتے ہیں وہ کم کروایا جاتا ہے لیکن یہاں زیادہ زور جو ہے وہ ہمارا پریکٹس کا ہوگا کیونکہ یونیورسٹی کا سٹائل یہی ہے چھٹانک بھر علم اور من بھر پریکٹس بس اسی کے وجہ سے سب کچھ چاہ رہا ہے تو دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ جو ایکسرسائز بک میں موجود ہیں اور جو آپ کو بتائی جائیں گی کہ بھئی یہ آپ نے کرنی ہے تو وہ آپ نے درمیان میں جو ہفتہ ہے اس میں آپ نے کوئی ٹائم نکالنا ہے روزانہ کے حساب سے جیسے آپ جو ہے وہ آدھا گھنٹہ نکال لیں یعنی ہفتے میں آپ یوں کہیں کہ اگر ہماری یہ تین گھنٹے کی کلاس ہے تو ہفتے میں آپ کو تین گھنٹے پریکٹس کے چاہیے ہوں گے یہ بس اگر آپ ہفتے میں تین گھنٹے اور دے دیتے ہیں تو عربی گرامر کہیں نہیں جانے والی یہ آپ کے پاس آ جائے گی اور اس طرح سے آئی گی کہ آپ اس کو انجائی بھی کریں گے تو میں اکثر اپنے دوستوں کو ایک واقعہ سناتا ہوں موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ جب میں جامعہ شرفیہ میں گیا پہلے میں قرآن اکیڈیمی میں پڑھتا رہا وہاں سے میں جامعہ شرفیہ میں گیا کہ مزید تعلیم حاصل کروں تو وہاں اس زمانے میں ایک سہ سالہ کورس انہوں نے شروع کیا تھا تری ایئرز کا یونیورسٹی گریجویٹس کے لیے تو اب وہاں اچھے اچھے لوگ آئے میں نے بھی گریجویشن کی ہوئی تھی ڈبل میٹس کے ساتھ میں بھی چلا گیا ریزائن کر دیا اور دین کے شوق میں آ گیا ہمارے ساتھ کلاس میں تھوڑا عرصہ نہیں گزرا ایک ڈیڑھ ماہ بعد مجھے کہنے لگے کہ حافظ آپ سمجھ نہیں آ رہی سارا زور رٹے پہ ہے گردانے رٹھی جاؤ رٹھی جاؤ میں تو انٹرسٹ لوس کر رہا ہوں میں نے کہا آپ ایسا کریں کہ آپ چھوڑے نا میں آپ کو گرامر پڑھاتا ہوں میں نے ایک اور جگہ سے پڑھی ہے قرآن اکیڈمی سی ڈاکٹر اسرار صاحب کی آن سے تو وہ بڑے اچھے سے پڑھاتے ہیں یعنی بالکل ایک مرڈن سٹائل میں جدید طریقے کے ساتھ اس سے آپ کو رٹہ لگانے کی کوئی ضرورت نہیں میں نے انہیں کوئی دو ایک ہفتے پڑھائی ہوگی تو دو ہفتوں بعد بڑے پرجوش حافظ صاحب حافظ صاحب کمال ہو گیا میں نے کہا کیا ہوا کہتے ہیں آج میں نے اپنی بیغم سے بھی کہہ دیا کہ کسی زمانے میں مجھے تو اس سے محبت ہی اب اس سے محبت ہو گئی یعنی یہ کتابوں سے عربی گرامر سے میں نے کہا یہ نہیں کہنا تھا باقی ہے کہ ہوتا یہ ہی ہے جب سمجھ آ جاتی ہے سمجھ آ جاتی ہے پھر یہ چیز آپ کو کھینچتی ہے پھر جیسے کہتے ہیں علم کی لذت ابھی ہم نے سنا ہوا ہے کہ علم کی لذت ہوتی ہے تو علم کی لذت جو ہے وہ پھر شہد کے مٹھاس سے زیادہ ہوتی ہے خیر بارا وہ آپ فیل کریں گے جب آپ یہ دو کام کریں گے ایک کلاس مس نہ کریں کیونکہ اس سے آپ انٹرسٹ لوس کریں گے ایک کانسپٹ کے اوپر دوسرا کانسپٹ بیس کر رہا ہے اور دوسرا جو ہے نا وہ آپ ہوم ورک زور کریں اور تیسرا اگر کام اضافی طور پہ جیسے کہتے ہیں نفل کے طور پہ نفل کے طور پہ کر لیں تو بہت فائدہ ہوگا تیسرا کام نفل ہے پہلے دو فرس ہے تیسرا یہ ہے کہ کوئی آپ کا دوست گھر میں چھوٹا بڑا آپ اس کو یہ ساتھ ساتھ پڑھانا شروع کر دیں جب میں نے یہ کتاب پڑھی تھی جس سال میں کوئی غالباً 99 کی بات کر رہا ہوں یہ والی کتاب جو ابھی آپ لوگوں کو پڑھانے لگا ہوں جس سال میں نے پڑھی تھی پڑھی تو میں نے ایک مرتبہ یعنی کلاس میں ایک ہی مرتبہ پڑھائی گئی نا جیسے ہم بھی آپ کو ایک مرتبہ پڑھائیں گے لیکن میں نے چار مرتبہ پڑھا دی تھی پڑھی ایک مرتبہ تھی چار مرتبہ میں نے اسی سال میں پڑھا دی تھی کلاس کے بچوں کو اس کو پکڑ لیا یہ کمزور ہے چلو یار میں تمہیں پڑھاتا ہوں دوسرے اس سے فائدہ کیا ہوا کہ مجھے وہ کتاب زبانی یاد ہو گئی تو چیزیں جو ہیں نا وہ آپ کی فنگر ٹپس پہ آ جاتی ہیں جب آپ ان کو اس طرح سے نکالتے ہیں تو ڈسکشن کرتے ہیں تقرار میں لے کے آتے ہیں کسی دوست کو لے کے بیٹھ جائیں چلو یار میں تمہیں سمجھاتا ہوں بھلے اس کو سمجھ نہ آئے آپ کی یاسین پکی ہو جائے گی اس کو بھی آ جائے گی ایسی بات نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ آپ کی یاسین پکی ہو جائے گی اور جب آپ پڑھائیں گے پھر آپ کو کانفیڈنس آئے گا اور پھر آپ کو کوئیسٹن پیدا ہوگا پھر صحیح معنوں میں آپ کو سمجھ میں آئے گی پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ چل سو چل ہے پھر اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ سے اور ساز بھی بنا دے گا کہ آپ اس علم کو سیکھنے کے بعد سکھانے والے بھی بن جائیں گے تو یہ ایک روڈ میپ میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی ہے کہ اس کورس سے آپ نے لن کیسے کرنا ہے بلکہ لن نہیں یوں کہنا چاہیے آپ نے اس کو انجائے کیسے کرنا ہے اور میں نے مطلب پچھلے کوئی بیس بائیس سال سے میں عربی گرامر پڑھا رہا ہوں اور مجھے ابھی ذہن میں ایسے سٹوڈنٹس آ رہے ہیں جو جان نہیں چھوڑتے تھے وہ ان کی زندگی کا عشق بن گیا تھا عربی گرامر یا گرامر مطلب چونکہ قرآن کے ساتھ ہے نا ہماری مشکیں بھی ایک اس کتاب کی خوبی ہے کہ اس کی مشکیں ساری قرآن سے ہیں تو برائی راست ہم جو ہے نا پہلے سبق سی قرآن کو سمجھنا شروع کر دیں گے ٹھیک ہے تو اس سے انسان نے کہا اچھا قرآن مجھے سمجھ میں آ رہا ہے جان اس کو انجائے کرتا ہے ٹھیک ہے یہ ایک اچیومنٹ ہے نا خیر بار تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ عربی گرامر کوئی بھی زبان جو ہے کوئی بھی زبان اس میں یہ تین پارٹس آف سپیچ ہیں تین بڑے آپ کہہ لیں کہ یہ چیزیں ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے ایک اسم ناؤن دوسرا ورپ اور تیسرا جو ہے حرف لیٹر سب سے پہلے ہم ناؤن کو سمجھیں گے اچھا یہ جو ہمارے نساب میں کتاب ہے آسان عربی گرامر آپ نیٹ پہ لکھیں گے گوگل کریں گے آپ کو مل جائے گی یہ کتاب بھی بیسیکلی مرتب کی ہے حافظ احمد یار صاحب تھے پروفیسر ڈاکٹر حافظ احمد یار صاحب یہ پنجاب یونیورسٹی میں عربی ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین رہے بہت قابل آدمی ہے ان کے یہ نوٹس تھے جو انہوں نے عربی کی مولم سے تیار کیے تھے تو جدید انداز میں جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں عربی سمجھنے سمجھانے کے لیے اس میں ایک بہت زبردست کتاب ہے بہت زبردست اپروچ کے ساتھ دیکھیں بعض اوقات علم بہت ہوتا ہے کسی شخص کے پاس لیکن وہ اس کو آگے ٹرانسفر نہیں کر سکتا تو ہمارے ہاں جو لوگ یونیورسٹیز میں ہیں وہاں آپ دیکھتے ہیں کہ پریزنٹیشن بہت اچھی ہے کمیونکیشن سکلز اچھی ہیں وہ علم کو ان کے لیے ٹرانسفر کرنا آسان ہے ہمارے ہاں جو تریڈیشنل اپروچ ہوتی ہے وہاں علم زیادہ ہوتا ہے یونیورسٹیز کی نسبت لیکن اس علم کو آگے پہنچانا یہ ایک فن ہے ہم نے ایک پوری یونیورسٹی ہم دیکھتے ہیں کہ یونیورسٹی آف ایڈوکیشن پوری یونیورسٹی اس کانسپٹ کی اوپر کھڑی ہے کہ آپ نے علم دینا کیسے ہے یعنی بی ایٹ کروا رہے ہیں ایم ایٹ کروا رہے ہیں آپ نے لیسن پلیننگ کرنی ہے آپ نے کلاس کنٹرول کیسے کرنی ہے مطلب پوری یونیورسٹی اس کانسپٹ کی پر کھڑی ہے لیکن ہمارے ہاں تریڈیشنل اپروچ میں کیا ہے پڑھ لیا بس آگے پڑھانا شروع کر دیں نہیں ایسے نہیں تو ہم نے ان چیزوں سے فائدہ اٹھایا گیا ہے اس کتاب کو کمپائل کرتے ہوئے اور یہ عربی گرامر بہت آسان ہو گئی ہے بہت جو ہے وہ یوسفل ہو گئی صرف تین سبق مشکل ہیں آسان عربی گرامر میں تین سبق مشکل ہیں پہلا ایک درمیان میں آئے گا اور ایک آخری اس کے علاوہ سب حلوہ ہے صحیح معنوں میں حلوہ ہے پہلا سبق اگر آپ کو سمجھ میں آگیا آپ سمجھیں ساری عربی گرامر آپ کو سمجھ میں آگئی سب سے پہلے ہم ناؤن کو جو ہے وہ سٹڈی کریں گے ناؤن دیکھیں ایک ہے ناؤن اپنی انڈیویجیل کیپیسٹی میں ٹھیک ہے جسے ہم کہتے ہیں مفرت ایک ناؤن مثال کے طور پہ اکیلا اکیلا ناؤن اس کو ہم مفرت کہہ رہے ہیں ڈکشنری میں جو ناؤن پڑا ہوا ہے آپ ڈکشنری کھولتے ہیں آکسفورڈ کی کیمرج کی اسی طرح آپ جو ہے وہ اردو کی ڈکشنری فیروز اللغات کھولیں تو وہاں ناؤن پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ ناؤن ہے اس میں اس کا یہ ٹھیک ہے تو پھر مرقب بن جاتا ہے اس کو کمپاؤن ناؤن کہتے ہیں ٹھیک ہے جیسے ہم کہتے ہیں لڑکا لڑکا کیا یہ مفرت ہے ٹھیک ہے اکیلا ناؤن ہے ٹھیک ہے جب ہم کہتے ہیں اچھا لڑکا اب دو ناؤن اکٹھے ہو گئے اچھا بھی اور لڑکا بھی یہ مرقب ہے ٹھیک ہے تو پہلے ہم ناؤن ایزا مفرت سٹیڈی کریں گے اکیلا ناؤن ہم اس کو سٹیڈی کریں گے ٹھیک ہے تو جب ہم ناؤن کو دیکھتے ہیں ایزا مفرت اکیلا ناؤن تو اکیلے ناؤن میں چار چیزیں ہیں جو دیکھنے والی ہیں یہ ہمیں دیکھنی چاہیے چار چیزیں یہی ہماری آج کی کلاس ہے ٹوٹل پہلی چیز کو کہتے ہیں حالت ہم اس کو انگریزی میں ٹرانسلیٹ کریں گے کیس مطلب ہم انگریزی میں تھوڑا تھوڑا ساتھ ساتھ اس لیے بتاتے جاتے ہیں کہ کچھ ہمارے ہاں پڑھے لکھے لوگ جنہوں نے انگلیش گرامر پڑھی ہے تو وہ اس کو لنک کریں گے تو ان کے لیے آسان ہو جائے گا اس کو سمجھنا اچھا یہ کانسپٹ عربی میں اس طرح سے ہے ہم نے انگریزی کی گرامر پڑھی وہاں اس طرح سے ہے یا اردو کی گرامر پڑھی تو وہاں اس طرح سے ہے دوسرا کیا ہے جنس جینڈر یعنی جو ناؤن ہے اس کی کوئی جینڈر ہوگی میل ہے فی میل ہے مذکر ہے مونس ہے تیسرا کیا ہے عدد ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس ناؤن کا عدد کیا ہے یعنی وہ ناؤن واحد ہے جمع ہے سنگولر ہے پرورر ہے اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے وہ ساتھ وہ ساتھ سے کیا مراد ہے اچھا اس کو ہم انگریزی میں اس کو ہم ترجمہ کریں گے کائنٹ خیر وہ ساتھ سے مراد ہے معرفہ نکرا ابھی آسان الفاظ میں ہم اس کو کہیں کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ ناؤن جی ہے یہ پراپر ناؤن ہے کامن ناؤن ہے ٹھیک ہے دیکھیں یہاں وہ ساتھ سے مراد یہ ہے کہ اس کے میننگ میں کتنی وہ ساتھ ہے اگر وہ کامن ناؤن ہوگا نکرا ہوگا تو اس کے معنی کیا ہو جائیں گے وسی ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور اگر وہ پراپر ناؤن ہوگا سپیسفک ناؤن ہوگا تو اس کے معنی جو ہے وہ کیا ہو جائیں گے محدود ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہم وہ ساتھ میں پڑھیں گے کوئی بھی ناؤن ہے ہم نے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے ایک ناؤن مثال کے طور پر جملے میں یا کسی سنٹنس میں پڑھا ہوا ہے ایک ناؤن ٹھیک ہے اب ہم نے سمجھنا ہے ہم نے اس ناؤن کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے جب ہم نے اس ناؤن کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے تو ہم نے اس میں چار چیزیں دیکھنی ہیں ٹھیک ہے ہم نے اس کی جنس بھی دیکھنی ہے ناؤن کی وہ مذکر ہو اور ہم اس کا ترجمہ مونس میں کر دیں ٹھیک ہے تو عجیب لگے گا وہ ناؤن ہو جمع اور ہم اس کا ترجمہ واحد میں کر دیں تو عجیب لگے گا وہ ناؤن ہو مثال کے طور پر معرفہ ہم اس کا ترجمہ نقرہ میں کریں گے تو ترجمہ غلط ہو جائے گا ٹھیک ہے تو چار ایسپیکس سے ہم نے ناؤن کو دیکھنا ہے اس ناؤن کو جو استعمال ہو چکا ہے جملے میں اچھا پہلی چیز ان چار کانسپٹس میں پہلا کانسپٹ مشکل ہے باقی دینا آسان ہے یعنی سب سے مشکل کانسپٹ اب عجیب بات یہ ہے کہ ہم نے کتاب شروع کی پہلا لیکچر مشکل آ گیا پہلے لیکچر میں سب سے پہلا کانسپٹ مشکل آ گیا اس پہ تھوڑا سا زور دینا پڑے گا اس کے بعد آسان ہے بہت سمپل ہے صرف اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کوئی رٹہ لگانے کی میموریزیشن کی یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جو قواعد ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس کو بھلا دیں سمجھیں ضرور سمجھیں اس کے بعد بھول جائیں آپ کو عربی پھر بھی آئی گی میں نے آپ کو مثال دی تھی اصل چیز رٹہ نہیں ہے اصل چیز پریکٹس ہے انگریزی کے ٹینسز ہم پڑھتے ہیں لیکن انگریزی بھارت پڑھتے ہوئے کبھی ٹینسز میرے ذہن میں نہیں آرہے ہوتے کہ یہاں کون سا ٹینس لگا ہوا ہے تو یہ قواعد پڑھ کے بھلانے والا کام ہے ذہن پہ بوجھ نہیں لینا لیکن اصل چیز انڈرسٹینڈنگ ہے آپ انڈرسٹینڈ کریں پریکٹس کریں وہ آپ کے دماغ کا حصہ بن گیا اب آپ کا دماغ لا شعوری طور پہ وہ سب کلکولیشن کر رہا ہوگا جس کے لیے آپ کو اپنے دماغ پر بوئی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے تو اب اس کو ہم نے سمجھنا ہے کہ حالت کیا چیز ہے میزیکل ہی دیکھیں جو ہم کہہ رہے ہیں اسم کی حالت اسم کی حالتیں جو ہیں وہ تین ہیں اس کو ہم کہہ رہے ہیں کیس اچھا ایک ہے اس کی حالت فائلی یہ ابھی ساتھ ساتھ آپ چلیں تھوڑا سا مشکل لگے گا لیکن جب یہ ہمارا کانسپٹ مکمل ہو چکا ہوگا تو بہت آسان ہو چکا ہوگا فائلی حالت دوسری مفولی اور تیسری اضافی ٹھیک ہے فائلی حالت کو ہم کہتے ہیں سبجیکٹیو کیس سبجیکٹیو کیس مفولی حالت کو ہم کہتے ہیں ابجیکٹیو کیس اضافی حالت کو ہم کہتے ہیں پوزیسیو کیس اس کو ہم ایک مثال سے سمجھتے ہیں حالتیں کیا ہیں اور ان کا فائدہ کیا ہے ہم یہ کیوں سٹیڈی کر رہے ہیں اصل بات یہ ہوتی ہے ہر علم میں پہ اس کا فائدہ کیا ہے مظلہ قرآن فہمی میں اس کا کیا فائدہ ہوگا ٹرانسلیشن میں کیا فائدہ ہوگا ایک مثال سے سمجھیں حامد نے خالد کو علم دیا ٹھیک ہے مدارس میں تو کہتا ہے ہمارا ہم وہ مثال نہیں دے رہے ہیں اچھا حامد اور خالد دونہ انہ آگئے ٹھیک ہے ایک عالم ہے یعنی ایک ٹیچر ہے جو علم دے رہے ہیں اور ایک سٹوڈنٹ ہے جو علم لے رہے ہیں جملے میں دو ناؤن ہیں ایک بندہ جس کو اردو نہیں آتی جس کو اردو نہیں آتی ٹھیک ہے آپ اس کو اردو سکھا رہے ہیں تو دو ناؤن آگئے اس کو یہ تو پتا چل گیا ہے یہ حامد ہے یہ خالد ہے یہ ناؤن ہے اب اس کو کیسے پتا چلے گا کہ اس میں ٹیچر کون ہے سٹوڈنٹ کون ہے ٹھیک ہے اس کو کیسے پتا چلے گا تو ہم اس کو اردو اگر ہم اس کو سکھا رہے ہیں اردو کی کرامر تو ہم اسے کہیں گے بھئی جس کے ساتھ نہیں آ جائے نا تو وہ اصل میں فائل ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ اصل میں فائل ہوتا ہے یعنی وہ سبجکٹ ہوتا ہے سبجکٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام کرنے والا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ فائل کون ہے سبجک کون ہے حامد ہے اور جس کے ساتھ کو آ جائے یہ اصل میں مفہول ہے یعنی مفہول سے مراد یہ ہے کہ یہ اوبجیکٹ ہے اس پہ کام ہوا ہے تو تم بس یہ ذہن میں رکھ لو تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کام کس نے کیا ہے اور کس پر کام ہوا ہے یہ تو ہے اردو میں اب ہم اس کو عربی میں لے جائیں جو ہم اس کو سمجھنا چاہ رہے ہیں عربی میں اگر ہم اس کی مثال لیں یعنی اسی جملے کو اگر ہم ٹرانسلیٹ کریں عربی کے اندر تو ہم کیسے کر سکتے ہیں اللہ ما ابھی یہ تو فیل ہے نا فیل کو ہم آگے چل کے ڈسکس کریں گے ابھی آپ اس کو ایسی سمجھے اللہ ما کا مطلب تعلیم دینا ٹھیک ہے تعلیم دی حامدن زیدن ٹھیک ہے حامد نے تعلیم دی زید کو اب کیسے پتا چلے گا کہ حامد جو ہے وہ فائل ہے سبجیکٹ ہے وہ تعلیم دے رہا ہے اور زید جو ہے وہ مفعول ہے ابجیکٹ ہے وہ تعلیم لے رہا ہے ٹھیک ہے یہ پتا چلے گا حالت سے یہ ہم اس لیے یہ حالتیں پڑھ رہے ہیں یہ حالتیں ہمیں بتائیں گی فائلی حالت فائلی حالت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ سنٹینس میں جو ناؤن ہے وہ فائل بن رہا ہے سبجیکٹ ہے وہ وہ کام کر رہا ہے مفعولی حالت جو ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ جو ناؤن ہے یہ سنٹینس میں جملے میں ابجیکٹ بن رہا ہے اس پہ کام ہو رہا ہے ٹھیک ہے پوزیسیف حالت یہ ہم علیدہ سے اس کو تفصیل سے ڈسکس کریں گے پوزیسیف حالت جو ہے وہ کیا ہے پوزیسیف حالت ہے پوزیشن جیسے کہتا ہے نا ایک چیز آپ کے اونرشپ میں ہے آپ کی ملکیت میں ہے ٹھیک ہے جیسے ہم کہتے ہیں حامد کی کتاب تو یہ پوزیسیف حالت ہے اس کو ہم آگے چل کے ڈسکس کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ کتاب جائے وہ حامد کی ملکیت ہے نا اس کی پوزیشن میں ہے یہ پوزیسیف ہے پوزیسیف کیس ہے اچھا اب بات یہ ہے کہ اسم جب فائلی حالت میں ہوتا ہے تو ہمیں کیسے پتا چلتا ہے کہ فائلی حالت مطلب اس کو پہچاننے کی کیا علامات ہیں اگر کسی اسم کی اوپر دو پیشوں اگر کسی اسم پہ دو پیشوں تو یہ اس کی فائلی حالت ہوتی ہے اب یہاں پہ کس کی اوپر دو پیش ہیں حامد پہ تو یہ فائل بن رہا ہے اگر کسی اسم کی اوپر دو زبر ہوں تو اس کا مطلب ہے یہ مفہولی حالت ہے اس کی یہ اوبجیکٹ ہے دیکھیں زئیدن بھی آ سکتا ہے زئیدن بھی ہو سکتا تھا زئیدن بھی ہو سکتا تھا ایسی ہے نا عربی میں عربی میں جسے ایراب کہتے ہیں جیسے یہ یہ حامدن ہم اسی کو اگر ہم لے لیں یہ تو حامدن یہ فائلی حالت ہے مفہولی حالت کیا ہے اس پہ دو زبر آ جائیں حامدن اضافی حالت کیا ہے اس میں دو زیر آ جائیں حامدن حامد کو تین طرح سے لکھ سکتے ہیں نا حامدن 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 آپ دیکھتے ہیں عربی میں ایراب بدلتے رہتے ہیں ایراب سے مراد جو اس کا لاس لیٹر ہے آخری حرف کی اوپر جو حرکات ہیں وہ بدلتی رہتی ہیں کبھی پیش آ جاتی ہے کبھی زبر آ جاتی ہے کبھی زیر آ جاتی ہے یہ ایراب جو بدلتے ہیں اس کے پیچھے کچھ معنی میں تبدیلی آتی ہے ٹھیک ہے تو جب دو پیش ہوں تو وہ فائلی حالت ہوتی ہے دو زبر ہوں کسی ناؤن پہ تو وہ مفہولی حالت میں ہوتا ہے دو زیر ہوں تو وہ اضافی حالت میں ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی فائلی حالت سے مراد یہ ہے کہ وہ فائل بن رہا ہے مفہولی حالت سے مراد یہ ہے کہ وہ ناؤن مفہول بن رہا ہے اضافی حالت سے مراد یہ ہے کہ وہ کسی کی اضافت میں پوزیشن میں ہے اونرشپ میں ہے کسی کی ملکیت میں ہے ٹھیک ہے اگر ہم نے کہنا ہو حامد کی کتاب تو ہم اس کو اس طرح سے لکھتے ہیں عربی میں آگے ہم چل کے اس کو تفصیل سے ڈسکس کریں گے اب بھی ذرا اس بات کو سمجھنے کے لئے حامد کی کتاب اس کو لکھتے ہیں کتاب و حامدن یہ آپ دیکھ رہے ہیں حامدن نہیں آئے گا کتاب و حامدن نہیں آئے گا کتاب و حامدن یعنی پوزیشن میں ناؤن کی اوپر جو ہے وہ زیر آتی ہے اچھا ایک تو یہ ہو گیا کہ اضافی اضافی حالت میں دو زیر آ گئیں ٹھیک ہے دوسری صورت کیا ہے کہ فائلی حالت میں پیش آتی ہے مفہولی حالت میں ایک زبر آتی ہے اضافی حالت میں ایک زیر آتی ہے اب آپ سمجھ رہے ہیں ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم اس کو دوبارہ اس کو کر لیتے ہیں کہ جو حالت ہے حالت اسم کی جو حالت ہے وہ تین قسم پر ہے ٹھیک ہے اسم کی حالت تین قسم پر ہے ایک فائلی حالت ہے اچھا اس کے لیے وہ رفع یہ لفظ بھی بولتے ہیں فائلی حالت کے لیے رفع کا لفظ بولتے ہیں دوسری ہے مفہولی حالت اوبجیکٹف کیس اس کو وہ نصب بھی کہہ دیتے ہیں تیسری حالت ہے اضافی حالت پوزیسیو کیس اس کو وہ جر بھی کہہ دیتے ہیں اب اسم فائلی حالت میں ہے کیسے معلوم ہوگا اس کی اوپر دو پیش ہو ٹھیک ہے اسم نصبی حالت میں ہے کیسے معلوم ہوگا اس پہ دو زبر ہو کوئی ناؤن جری حالت میں ہے کیسے معلوم ہوگا اس پہ دو زیر ہو ٹھیک ہے دوسری صورت کیا ہو سکتی ہے کسی اسم کی اوپر دو پیش نہیں ایک پیش ہو پھر بھی وہ فائلی حالت ہے ٹھیک ہے کسی اسم کی اوپر ایک زبر ہو پھر بھی نصبی حالت ہے مفہولی حالت ہے کسی اسم کی اوپر ایک زیر ہو پھر بھی کہہ جری حالت ہے اس طرح سے اور بھی سائنز ہیں اس کو ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں ابھی صرف یہاں پہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اسم جو ہے اسم عام طور پہ جو اسم ہوتا ہے اس کا اراب بدلتا رہتا ہے اب مثال کے طور پہ ابراہیم آپ دیکھیں کہ کہیں پہ لکھا ہوا ہے ابراہیم کہیں آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا یہی ناؤن ابراہیما تو یہ رفع میں ہے اور یہ نصب میں ہے کہیں پہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ لکھا ہوا ہو ابراہیمی کہ وہ جہر میں چلا جائے تو کہیں اس پہ پیش آ رہی ہے کہیں اس پہ زبر آ رہی ہے کہیں اس پہ زیر آ رہی ہے تو یہ جو پیش زبر اور زیر سے معنی میں کیا تبدیلی آ رہی ہے یہ کانسیپٹ ہے جو ہمیں حالت بتاتی ہے حالت ہمیں بتاتی ہے کہ بھائی کچھ حالتیں ہیں جو فائلی ہیں ان کو پہچان لو اگر ناؤن کی اوپر پیش آ رہی ہے ایک پیش یا دو پیش آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ ناؤن کیا بن رہا ہے سنٹنس میں فائل سبجکٹ بن رہا ہے اور اگر کسی ناؤن کی اوپر دو زبر یا ایک زبر آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ناؤن جملے میں کیا بن رہا ہے مفہول آبجکٹ بن رہا ہے تیسرا ہے جری حالت جری حالت کب آئے گی جب پوسیسیف کیس بنے گا اس جری حالت کو ہم علیدہ سے پڑیں گے اس کے اوپر ہمارا بہت لمبا لیکچر ایک ہونا ہے یہ جو اضافی حالت ہے یہ کانسیپٹ آہستہ آہستہ کھلتے چلے جائیں گے پھول کی پنکڑی کی طرح یہ نہیں کہ یہ کانسیپٹ اب یہاں رک گیا ہے یہ آپ کا آخر تک چلے گا یعنی یہ ریپیٹ ہوتا رہے گا اس کی ایک اور خوبصورتی یہی ہے یہ چیز ریپیٹ ہوتی جائے گی اور آہستہ آہستہ کھولے گی آہستہ آہستہ یعنی اب یہ بھی ہے کہ جنہوں نے تھوڑی بہت گرامر پڑی ہو تو وہ اس وقت کوئی غلطیاں نکالنے بیٹھے ہو ہماری کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے دن میں ہم سب نہیں کھول سکتے آہستہ آہستہ کیونکہ نئی طالب علم ہے تو ہم چیزوں کو آہستہ آہستہ کھولیں گے اور وہ چیزیں ساری جو ہے وہ سیٹ ہوتی چلی جائیں گے اس کا یہی ہے جیسے اب آپ دیکھیں علم تعلیم دی ابراہیم ابراہیم نے فاطمہ تا فاطمہ کو یہ فائل ہے کیونکہ یہ فائل ہی حالت میں ہے یہ مفہول ہے یعنی فاطمہ تو نہیں آیا تا آیا کیوں تا آیا کیونکہ یہ سینٹنس میں اوبجک بن رہا ہے اور جو اوبجک ہوتا ہے جو مفہول ہوتا ہے وہ نسبی حالت میں ہوتا ہے اور نسبی حالت مطلب کیا ہے کہ دو زبر کے ساتھ آئے گی یا ایک زبر کے ساتھ آئے گی اچھا ایک چیز اور اس کو ہم ڈسکس کر لیں پھر ہم آگے چلتے ہیں وہ یہ ہے اسی حالت سے متعلق اس کا ایک آپ کہہ لیں کہ جی سائٹ کانسپٹ ہے اس کا کہ جو اسم ہے یہ اپنی حالت کے اعتبار سے حالت کے اعتبار سے ابھی ہم حالت کو کیس کو ڈسکس کر رہے ہیں اچھا کچھ استلاحات عربی والوں کی ہیں ٹھیک ہے وہ استلاحات میں لکھ دوں گا ذہن میں رہ جائیں وابلے نہ رہیں کوئی فرق نہیں کانسپٹ کلیر ہو بس ٹھیک ہے ایک ہے جس کو وہ کہتے ہیں جی مورب منصرف ٹھیک ہے ایک ہے جس کو میں ابھی سمجھاتا بھی ہوں اس لفظ کا مطلب کیا ہے ایک ہے جس کو وہ کہتے ہیں مورب غیر منصرف ایک ہے جس کو وہ کہتے ہیں مبنی عربی میں یہ مسئلہ آپ کو بلکہ عربی نہیں تمام جو فنون ہے آپ کو اس میں محسوس ہوتا ہے کہ بعض اوقات استلاحات بڑی بھاری بھر کم ہوتی ہیں ٹھیک ہے اندر کانسپٹ بہت سمپل سا ہوتا ہے مورب اعراب سے ہے ٹھیک ہے مطلب جس کے آخر میں کہیں اعراب ہیں اس کو مورب کہہ رہے ہیں منصرف منصرف کا مطلب ہوتا ہے پھرنا یعنی اس کے اعراب کہیں پھر رہے ہیں مورب منصرف اس کو کہتے ہیں کہ جس میں اب ہم نے کہا پڑھ لیا نا تین حالتیں ٹھیک ہے فائلی مفہولی اور اضافی یا جس کو ہم نے کہا رفع نصب اور چاہ ٹھیک ہے مورب منصرف اس کو کہتے ہیں یعنی جس کے اعراب ہوں ایک بات تو یہ ہو گئی ٹھیک ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے آخر میں حالت اس کی منصرف پھر رہی ہے بدل رہی ہے سمپل وہی جو ہم نے کہا جیسے زیدن کا ہے زیدن کی مثال ہے رفع میں ہو جائے گا نصب میں کیا ہو جائے گا زیدن ہو جائے گا اور جر میں کیا ہو جائے گا زیدن اس کو کہتے ہیں مورب منصرف یعنی اس کے اعراب بھی نظر آ رہے ہیں اور دوسرا یہ اعراب تینوں حالتوں میں گھوم رہے پھر رہے ہیں چینج ہو رہے ہیں منصرف کا مطلب چینج ہونا اچھا دوسرا کیا ہے مورب ہے لیکن غیر منصرف ہے یعنی اس کے اعراب تو آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کے آخر میں آپ کو اس کے عراب نظر آ رہے ہیں لیکن اس کے عراب نہ پھر نہیں رہے جیسے اس کی مثال کیا ہے ابراہیم یہ اس کی کیا ہے رفع ہے اس کو میں لکھ بھی دیتا ہوں بلکہ یہ اس کی رفع ہے رفع نصب ج اچھا یہ جیسے ابراہیم یہ رفع ہے نصب کیا ہے ابراہیم اور جر کیا ہے یہ سیم ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ نصب اور جر میں یہ سیم ہے یعنی ابراہیم اگر objective case ہوگا تو اس میں بھی ابراہیم آئے گا possessive case میں بھی وہ ابراہیم آئے گا آپ کو کیسے پتا چلے گا یا objective case ہے یا possessive case ہے context سے جملے کے context سے معلوم ہوگا تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایراب ہے ہے لیکن غیر منصرف گھوما نہیں ہے دو جگہ نہیں گھوما ایک جگہ گھوم گیا آپ کہیں لیکن دو جگہ نہیں گھوما تو کچھ ناؤن ایسے ہیں جن میں ایراب تینوں جگہ گھوم گیا کچھ ناؤن ایسے ہیں جہاں ایراب دو جگہ گھوما ہے تیسری جگہ نہیں گھوما تو جہاں تینوں جگہ گھومتا ہے اس کو وہ کہتے ہیں منصرف اور جہاں دو جگہ گھومتا ہے اس کو وہ کہتے ہیں غیر منصرف اچھا کچھ ایسے ہیں جہاں بالکل ہی ایراب نہیں گھومتا تینوں جگہ نہیں گھومتا رفع نصب جار جیسے مثال کے طور پر اس کی مثال ہے حازہ ٹھیک ہے فائل بنے گا تو پھر بھی حازہ مفہول بنے گا تو پھر بھی کیا رہے گا حازہ حالت جار میں بھی کیا ہوگا پوزیسیف کیس میں بھی حازہ ہی ہوگا مبنی جیسا ہے ویسا ہی ہے ہر حال میں ویسا ہی ہے ہمیں کیسا پتا چلے گا کہ یہ اسم جو ہے یہ منصرف ہے غیر منصرف ہے مبنی ہے تو ایٹی سے ایٹی فائی پرسن جو ہیں ناؤن یہ یہ والے ہیں یہ والے اصل وکیبلیری یہی ہے کہ اسم جو ہے بیسیکلی چینج ہوتی ہیں اس کی تینوں حالتیں چینج ہوتی ہیں تو سیمپل ہے ٹھیک ہے تینوں حالتیں چینج ہو رہی ہیں سیمپل سیمپل رول بات سمجھ میں آ رہی ہے ہاں فیفٹین سے ٹین پرسن یہ والے ہیں ساری فیفٹین سے ٹوینٹی پرسن غیر منصرف جہاں دو جگہ چینج ہو جاتی ہے تیسری جگہ چینج نہیں ہوتی ایٹی سے ایٹی فائی پرسن اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں اس کا کوئی رول نہیں ہے میجرٹی یہی ہے غیر منصرف کی کیسے پیچان ہوگی یہ جو فیفٹین یہ ایک بڑا فگر ہے نہا فیفٹین سے ٹوینٹی پرسن ہمیں کیسا پتا چلے گا کہ یہ اب غیر منصرف ہے کہ اس کی حالت جر بھی ویسی آئی گی جیسے نصف کی حالت ہے تو اس کے لئے کچھ علامات ہیں کہ عورتوں کے نام شہروں کے نام ملکوں کے نام یہ غیر منصرف ہوتے ہیں عربی میں عورتوں کے نام ابھی آیا تھا نا فاطمہ تو ٹھیک ہے عورتوں کے نام اچھا غیر منصرف کی اوپر تنوین بھی نہیں آتی منصرف جو ہے اس کے اوپر تنوین آتی آخر میں اس پہ تنوین بھی نہیں آتی ٹھیک ہے تو عورتوں کے نام ایک تو ہم نے کہا یہ غیر منصرف ہوتے ہیں دوسرا ملکوں کے نام شہروں کے نام اسی طرح سے رنگوں کے نام کلرز وہ غیر منصرف ہوتے ہیں ٹھیک ہے اچھا انسانی جسم میں وہ باڈی پارٹس جو جوڑوں کی صورت میں ہیں ٹھیک ہے آزا انسانی آزا جو جوڑوں کی صورت میں ہیں یعنی دیکھیں نا ناک ہماری ایک ہے لیکن آنکھیں دو ہیں ٹھیک ہے نہیں ساری یہ غلط ہو گیا اچھا یہ ایک دوسرا قائدہ تھا یہ یہاں گیا اس کو کار دیں یہ کار دیں یہ انسانی آزا والا اچھا یہ غلط ہو گیا یہاں پہ تو عورتوں کے نام ملکوں کے نام شہروں کے نام رنگوں کے نام اور غیر عربی نام غیر عربی نام جیسے ابراہیم ٹھیک ہے عورت ابراہیم علیہ السلام عربوں سے بہت پہلے تھے تو غیر عربی نام جب عربوں میں استعمال ہوتے ہیں تو وہ بھی غیر منصرف ہوتے ہیں اور یہ ہے یہ تو گنے چونے الفاظ ہیں یہ والے جو مبنی ہے نا یہ تو گنے چونے الفاظ ہیں ٹھیک اچھا جی اب ہم تھوڑی سی اس کی بس ایکسسائز دیکھ لیتے ہیں پھر ہم درمیان میں تھوڑی سی بریک کریں گے اور نیکسٹ جو اپنا ہمارا لیسن ہے اس کی طرف جائیں گے تو یہ آپ کی کتاب میں فرس لیسن تھا ٹھیک ہے فرس لیسن کو انہوں نے دو عصوں میں آگے مزید تقسیم کیا ہوا ہے لیکن ہم نے اس کو ایک ہی سیشن میں مکمل کر لیا تو ہماری جو کتاب ہے اب ہم اس میں تھوڑی سی پریکٹس کرتے ہیں اس کی جو ایکسرسائز ہے مشک نمبر ایک ٹھیک ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نیچے جو دیوئی الفاظ ہیں ان کو الگ کاغذ پر دوبارہ لکھے یہ آپ نے گھر میں جا کے لکھنا ہے یہ ایکسرسائز اسی طرح سے کرنی ہے ٹھیک ہے اس سلسلہ میں یہ اتیاد ضروری ہے کہ صرف عربی الفاظ لکھیں اگر کوئی لفظ غلط لکھا ہوا ہے تو اسے درست کر کے لکھیں اچھا غلطی والی بات کیا ہے غلطی والی بات میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہاں انہوں نے غلط کیا لکھا ہے ایک چیز جو کہ ایکسپشن ہے دیکھیں جب بھی ہم کوئی رول پڑھتے ہیں تو ایکسپشنز آر آلویز دیئر ہر رول سے کوئی نہ کوئی ایکسپشن ہوتی ہے ایکسپشن کی کھڑکی ہمیشہ کھلی رکھنی ہے یہ نہیں کہنا سر ہم نے تو یہ رول پڑھا تھا تو یہاں پہ کیوں نہیں اپلائے ہو رہا ایکسپشن لیکن عربی زبان کی خوبصورتی یہ ہے کہ ایکسپشن بھی کسی رول کے تیت آتی ہے ٹھیک ہے تو ایک رول جو ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی اسم آپ نے ابھی دیکھا ہوگا زیدن یہ رفا کی حالت میں ہے زیدن یہ نصب میں ہے زیدن یہ جر میں ہے ٹھیک ہے آپ ایک چیز نوٹ کر رہے ہیں کیا چیز کہ نصب کی حالت میں ہم علف کا اضافہ کر رہے ہیں لکھنے میں یہ عربی زبان کا ایک قائدہ ہے اس علف کا کوئی معنی نہیں ہے لیکن جب بھی آپ اسم کو وہ نصب میں لکھیں گے اور وہ تنوین کے ساتھ ہو جیسے حامدن یہ رفا میں ہے نصب میں کیا ہو جائے گا نصب میں یہ نہیں ہے بلکہ کس کے ساتھ آئے گا علف کے ساتھ جر میں حامدن ٹھیک ہے تو یہ علف صرف لکھنے میں ہے معنی اس کا کچھ نہیں ہے عربی کے لکھنے کے قواعد ہیں ٹھیک جیسے انگریزی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کچھ لیٹرز جو ہے سائلنٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ لکھنے میں آ جاتے ہیں وہ ایون کے پرونانس سیشن بھی ان کی نہیں ہو رہی ہوتی خیر یہ جو قائدہ ہے کہ نصب میں علف لگانا ہے ہم نے اس سے دو استثناء ہے ایک استثناء یہ ہے کہ اگر کسی اسم کے آخر میں گولتا ہو گولتا جیسے جنتن یہ ایک ناؤن ہے اس کے آخر میں کیا ہے گولتا تائی مدورہ اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کی نصب میں علف نہیں لگتی ہے اس کی نصب میں علف یہ سی طرح آئے گا یہ نہیں کریں گے یہ نہیں کریں گے ٹھیک ہے یہ غلط ہے اور جنتن 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 اور جنتن ایک تو یہ ایکسپشن ہو گئے ٹھیک ہے دوسری ایکسپشن اس رول کی کیا ہے کہ جس اسم کے آخر میں علف اور حمزہ آ جائے یعنی جو اسم علف اور حمزہ پہ ختم ہو رہا ہے جیسے سماعن اس اسمیں بھی نصب میں علف نہیں لگتے یعنی یہاں علف ایسے لکھنا یہ غلط ہوگا نصب اس کی بھی علف کے بغیر آئے گی اور جرک ہے سماعن یہ ایک قائدہ ہے عمومی قائدہ یہ تھا کہ کوئی بھی اسم نصب میں ہے اور تنوین کے ساتھ ہے تو آپ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں علف لگاتے ہیں تنوین کے ساتھ ہو تو تنوین کے بغیر ہو تو پھر پھر علف نہیں لگتا جیسے ہم نے ابراہیمو پہ نہیں لگایا تھا ابراہیمو ٹھیک ہے اور نصب کیا تھی ابراہیمو بس یہ علف نہیں لگایا ٹھیک ہے ابراہیمی ٹھیک ہے تو جب کوئی ناؤن تنوین کے ساتھ ختم ہو رہا ہے اور وہ نصب کی حالت میں ہے تو اس کے آخر میں علف لگے گا یہ صرف عربی لکھنے سے اس کا اس قائدے کا تعلق ہے میننگ سے نہیں ہے لیکن اس قائدے میں دو اکسپشن ہیں اگر گولتا ہو آخر میں لمبی تا نہیں ایک لمبی تا بھی ہوتی ہے لمبی تا کی مثال کیسے ہے جیسے بنتن یہ لمبی تا ہے نا جب اس کی نصب آئی گی تو کیا آئی گی بنتن علف کے ساتھ آئی گی اور جر بنتن صرف صرف گولتا اور علف اور حمزہ اگر کسی ناؤن کے آخر میں یہ ہوں تو پھر یہ علف والا قائدہ وہاں پہ اپلائے نہیں ہوتا یہ اکسپشن ہے اس اکسپشن کی اوپر انہوں نے وہ جو ایکسرسائز ہے وہ کھڑی کی ہے جیسے اب آپ دیکھیں کہ آپ نے صرف یہ بتانا ہے کہ یہ کون سی حالت میں ہے اب رسولن یہ کون سی حالت میں ہے یہ نصب کی حالت میں ہے ٹھیک ہے اور اس میں علف لگا ہوا ہے نا یہ شیئن یہ کون سی حالت ہے جر کی حالت ہے آیتن یہ نصب کی حالت ہے اچھا اس میں یہ جو علف لگایا ہے انہوں نے یہ لگنا چاہیے تھا کی نہیں اس کا لمبی طاعت نہیں نہیں لمبی طاعت ابھی ہمیں لگ رہی ہے ہم اس کے واحد کو دیکھیں گے کہ واحد اس کا کیسے لکھا جاتا ہے عربی میں اردو میں نہیں دیکھیں نا عربی میں اس کا کیسے لکھا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ علف نہیں لگنا چاہیے تھا جنتا یہاں پہ بھی نہیں لگنا چاہیے تھا کیونکہ اس کا واحد کیا ہے گولتا کے ساتھ ہے ٹھیک ہے محمود کون سی حالت ہے رفا ہے آپ یہ لکھیں گے رفا ٹھیک ہے اس طرح سے ٹھیک ہے یعنی آپ نے محمود لکھنا ہے اور پھر نیچے لکھنا ہے کہ رفا لکھنے کی بھی پریکٹس کرنی شیعن یہ کون سی حالت ہے یہ نصب کی حالت ہے یہاں علف لگنا چاہیے تھا کیا نہیں لگنا چاہیے تھا ٹھیک ہے کیونکہ اصل میں کیا ہے شیعن پہلے اصل حالت نکالیں گے تو یہاں حمزہ سے پیچھے کیا ہے یا ہے ہم نے کہا تھا حمزہ سے پیچھے کیا ہو پھر نہیں لگتا بنتن یہ نصب میں ہے یہ اصل میں واحد کیا ہے یہ لمبی تا ہے تو یہاں علف لگنا چاہیے تھا عذابن یہ کون سی حالت ہے جر کی حالت ہے حامدن نصب ہے بنتن جر کی حالت ہے شہوتن رفا کی حالت ہے رجزن رفا کی حالت ہے سماءن نصب ہے علف لگنا چاہیے نہیں سبغتن رفا کی حالت ہے خزیون رفا سوئن بس یہ صرف آپ نے پہچان کرنی ہے یعنی اس لیسن کا حاصل یہ تھا کہ کوئی ناؤن آپ کے سامنے آئے تو آپ یہ بتا سکیں کہ یہ کون سی حالت میں ہے ٹھیک ہے رفا کی حالت میں ہوگا تو فائل بن رہا ہے نصب میں ہے تو آبجیکٹ بن رہا ہے مفہول بن رہا ہے اور اگر وہ جر کی حالت میں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پوزیسیف کیس ہے اچھا یہ دوسرا بھی ہم نے پڑا ہے اس میں اس کا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اگر کوئی ایکسرسائز ہمارے پاس ہے تو اس کو ہم دیکھ کے پھر ہم آگے چلتے ہیں یہاں بھی ایکسرسائز ہے کہہ رہے ہیں مندرجہ زیل اسما سے اسم کی گردان کریں ان میں سے جو اسما غیر منصرف ہیں ان کے آگے غین اور جو مبنی ہے ان کے آگے میم بنا دیا گیا ٹھیک ہے ان کی گردان کرنی ہے گردان کرنے سے مراد کیا ہے تین حالتیں بیان کرنی ہے سوابن ہاں یہ آپ نے کام کرنا ہے گردان سے مراد یہ ہے کہ یہ سوابن صرف دیا گیا ہے تو آپ نے ساتھ میں کیا کرنا ہے سوابن 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 ٹھیک ہے اوپر آپ لکھیں گے رفع نصب چار یہ وہ آپ سے چار ہیں کہ ایک لفظ کی تینوں حالتیں آپ ہمیں بتائیں کاپی میں لکھ کے بتائیں ٹھیک ہے یعنی اس طرح سے آپ نا یہ ایک ٹیبل بنا لیں یہ اچھا اس کے بعد کیا ہے مساجدو یہ غیر منصرف ہے غیر منصرف کا مطلب کیا ہے کہ اس کی نصب اور جر کیا ہے ایک جیسی ہے تو اس کی نصب کیا آئے گی مساجدو مساجدو ٹھیک ہے اور جر کیا آئے گی مساجدو ٹھیک ہے یہ ہو گئی رفع یہ ہو گئی نصب اور یہ ہو گئی جا ٹھیک ہے نفسن 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 رجزن رجزن ٹھیک ہے ہم نے کہا تھا مبنی کی تینوں حالتیں کیا ہوتی ہیں ابھی وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ مبنی ہے آگے چل کے ہم پڑھ بھی لیں گے ہمیں پتہ بھی چل جائے گا کہ یہ مبنی ہے کہ نہیں ہے وہ تو اہستہ اہستہ ابھی تو وہ کہہ رہا میں خود بتا رہا ہوں آپ نے صرف یہ بتانا ہے کہ اس کی تین حالتیں کیا ہو سکتی ہیں اگر یہ مبنی ہے ٹھیک ہے جی یہ تین حالتیں ہو گئیں رفع نصب جار سییتن سییتن جدارن 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 مسلمن 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 یوسف 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 غیر منصرف ہے نا ٹھیک ہے یہ اب غیر منصرف ہے اس کو ذہن میں رکھنا ہے اس کی نصب اور جار سیم ہوں اللہ تی یہ مبنی ہے اللہ تی اللہ تی مبنی کی تینوں حالتیں سیم ہوتی ہیں شمسن 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 ما ان ما ان ہاں اچھا اب اس میں جو نصب ہوگی نا اس میں علف نہیں آئے گی یہ ما ان اور جر کے آئے گی ما ان ٹھیک ہے مدینتن مدینتن ہاں اس میں بھی جو ہے وہ نصب میں علف نہیں آئے گی مدینتن اور مدینتن ٹھیک ہے درمیان میں وہ انہوں نے ٹرکی الفاظ ڈالی ہوئی ہیں وہ تو جب آپ ایکسسائزز کریں گے اور چیک کروائیں گے تو پھر اندازہ ہوگا کہ آپ نے یہاں پہ غلطی کی ہے بابن 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 سبغتن آیتن یتن آیتن سامارن سامارن شہوتن خزین 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 یہ ابھی ہم نے اسم کی کا پہلا لیسن ڈسکس کیا اس کی حالت کو اس کے کیس کو کہ اسم کے تین کیس ہوتے ہیں یعنی اس کا سبجیکٹیو کیس فائلی حالت جسے ہم رفی حالت کہتے ہیں اور دوسرا اوبجیکٹیو کیس کہ اسم جو ہے وہ کسی جملے میں سنٹنس میں اوبجیکٹ بن رہا ہے وہ مفہولی حالت میں ہوگا اور اس کو پہچاننے کی کچھ علامات ہیں سائنز ہیں کہ اس کے اوپر دو زبر ہیں یا ایک زبر ہے یا پھر اس کا پوزیسف کیس یعنی اس کی جری حالت یا اضافی حالت نیکسٹ ہم ابھی جو ہمارا نیکسٹ سیشن ہوگا اس میں ہم ڈسکس کریں گے جنڈر کو جنس کو ٹھیک ہے جی چلیں جی